نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کا دن جمعہ کے دن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن روشن دن ہے مشکات شریف جمعہ کے دن وانگی گئی دعا بہت ہی جلد قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن بندہ جو بھی چیز مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ چیز ضرور عطا فرما دیتے ہیں حضرت امام آمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن لائلت القدر سے بھی زیادہ افضل ہے محترم ناظرین جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے یہ بہت برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا دن ہے اپنی حاجات و مناجات کو منوانے کا دن ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعہ کا دن کتنا زیادہ افضل ہوتا ہے اور کتنا بلند مرتبے والا ہوتا ہے اس دن اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگا جائے وہ مل جاتا ہے جمعہ کا دن اتنا زیادہ افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت امنا رضی اللہ تعالی عنہ کے شکن مبارک میں جس دن تشریف لائے وہ جمعہ کا دن تھا اگر جمعہ کو حج آ جائے تو وہ حج اکبر ہے اور اس کا ثواب ستر حج کے برابر ہوتا ہے یہ جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے ہے جمعہ کے دن ایک نیک عمل کا ثواب ستر گناہ ہے اسی طرح جمعہ کے دن کا عذاب بھی ستر گناہ ہوتا ہے اسی لئے جمعہ کے دن ایسے کاموں سے اتناب کرنا چاہیے جن سے اللہ تعالی نراض ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن جنابت حسل کی طرح اعتمام کے ساتھ حسل کرتا ہے پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لئے اونٹنی قربان کی اور جو دوسری فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے گائے قربان کی اور جو تیسری فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے میڈھا قربان کیا اور جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرگی قربان کی اور جو پانچمی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی پھر جب امام خطبے کے لیے آتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر دو سو مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے دو سو برس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور جمعہ کے دن کا درود میں نفیس خود سمات کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راس خود درود شریف سمات فرماتے ہیں ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں جمعہ کا ایک بہو برکت اور فضیلت والا دن ہے ہم نورملی روٹین جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی معمول میں تبدیلی نہیں آتی شاید یہ احساس نہیں ہوتا کہ جمعہ ہمارے لئے کتنا بڑا رب زلجلال کی جانب سے انام ہے جمعہ سید العیام ہے تمام دینوں کا سردار ہے جمعہ کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی جمعہ کا دن ہوتا ہے اس کی رات کو دوزک کے دروازے نہیں کھلتے جمعہ کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا جو مسلمان جمعہ کے روز انتقال کر جائے کاروبار میں جہاں منافع زیادہ ملتا ہے وہاں زیادہ کوشش کرتے ہیں کہیں کلومیٹر دور اگر کوئی پچاس فیصد پر سیل لگی ہو تو ہم اشیاء وہاں سے جا کر خریدتے ہیں کہ پچاس فیصد کا فادہ ہے یہی ذہن ہمارا نیکیوں میں کیوں نہیں بنتا جمعہ کے دن ایک نیکی کرے تو ستر نیکیاں ملتی ہیں اگر ہم نے کسی کی آیادت کرنی یا کسی کی ہلپ کرنی ہے یا کوئی مدد کرنی ہے تو کوشش کیجئے کہ وہ جمعہ کے دن کی جائے تاکہ ہر چیز کا جر ستر گناہ ملے گا جو آج ہم نیکیاں کریں گے یہی نیکیاں آخرت میں کام آئیں گی مرنے کے بعد کفن میں جیب نہیں ہوتی قبر میں صرف آمال جائیں گے ہماری مال و دولت اشیاء سب کچھ اسی دنیا میں رہ جائے گا جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ مرہوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے مگر فرشتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آفس میں گفتگو کرتے ہیں بتاؤ مرہوم نے آگے کیا بھیجا اللہ کی رحمت میں سے ہمیں ہفتے میں ایک دن ملتا ہے جس میں ہم خوب نیکیاں کما سکتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات میں صورت الدخان پڑھے گا تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کریں گے ترمزی دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات میں صورت الدخان پڑھے گا تو جنت میں اس کے لئے گھر بنا دیا جائے گا ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعہ کی دن یارات کو صورت یاسین پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کی دن صبح کی فرض نماز سے پہلے تین مرتبہ یہ استغفار پڑھے گا تو اس کے گناہ خاص مندر کے برابر کیوں نہ ہو معاف ہو جائیں گے ابن سنی ان انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوتے تو دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کی دن قل ہوا اللہ احد قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس سات سات مرتبہ پڑھے گا تو اللہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اسے مسائب اور برائیوں سے محفوظ رکھے گا ابن سنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص شب جمعہ کو صورت قاہ پڑھے گا اس کے قدم اور آسمان کے درمیان ایک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشن ہوگا دو جمعوں کے درمیان کے گناہ اس کے معاف کر دیا جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم وابحمدی ہی ایک سو مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ہزار اور اس کے والدین کے چوبیس ہزار گناہ معاف فرمائیں گے ہمارے بزرگان دین ہر جمعہ تلاش کر کے نیکیاں کرتے تھے جمعہ کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی فضیلت پیان کرنے کے لیے قرآن حقیم میں پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی اور اس میں اشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کی آزان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروق چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو جمعہ کے لیے سب سے اہم کام نماز جمعہ ہے جمعہ کے دن کی تیاری ہونی چاہیے جہاں جمعہ کے دن نیکیاں ستر گناہ بڑھ جاتی ہیں اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے تو اس دن گناہ بھی ستر گناہ بڑھ جاتے ہیں عام دنوں میں بھی گناہ سے بچنا چاہیے لیکن جمعہ کے دن گناہ سے زیادہ بچنا چاہیے مکہ شریف میں جا کر ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے مگر وہاں گناہ بھی ایک لاکھ کے برابر ہے جس چیز کی تازم زیادہ ہوگی اس گھڑی میں اس مقام میں اس مہینے میں اس دن میں گناہ بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگا اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی جمعہ کے دن گناہوں سے بچنا چاہیے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سواب تو نہ کما سکیں اور گناہ ستر فیصد اپنے عمال میں لکھوالے جمعہ کی دن کرنے والے کام کون سے ہیں ایک حدیث شریف میں ہے جو جمعہ کی دن امامہ پہننے مالوں پر اللہ کے ورشتے درود بھیجتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے جو جمعہ کی دن امامہ پہنتا ہے بغیر امامہ کے ستر جمعوں کے برابر اسے سواب ملتا ہے جمعہ کی دن ناخن کاٹے جائیں تو تنگ دستی دور ہوتی ہے روزی میں برکت ہوتی ہے یہ سنت بھی ہے ناخن چالیس دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے دنیا کے کاروبار دنیا کے مال کی لالچ تو ہمیں ہوتی ہے لیکن ہمیں نیکیوں کی بھی لالچ ہونی چاہیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بہت شوق تھا کہ وہ نیکیاں تلاش کر کے نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کی مثال لیجئے آپ زنو رین ہیں اور کتنے بڑے صحابی ہیں اشرا مبشرہ میں ہیں اور یقینی جنتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو بار جنت خریدی مدینہ کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے پاس کمہ تھا اس کو کہا کہ یہ کمہ مجھے دے دو اور اس کمہ کے بدلے جنت میں کمہ لے لو وہ شخص کہتا ہے حضور میرا یہی کاروبار ہے میرا کام چلتا ہی اسی سے ہے میں اس پانی کو بیچ کر گھر والوں کا گزارہ کرتا ہوں اس شخص نے آفر قبول نہیں کی کسی طرح یہ خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچ گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور وکومے والی آفر میرے لئے بھی ہے اگر میں وہ کمہ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دوں تو کیا میرے لئے جنتی کمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان یہ آفر تمہارے لئے بھی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وقومہ جس قیمت میں بھی ملا خریدہ اور مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا پتہ جلا کہ صحابہ کرام کو موقع ملتا چانس ملتا کہ ادھر نیکی ہو سکتی ہے تو فوراً بنیکی کرنے کی کوشش کیا کرتے مگر آج ہم پانچ وقت کی نماز کے لئے وقت نہیں نکال پاتے مرنے کے بعد ہمارے آمال میں ہی کام آئیں گے ہم ہمیشہ جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں کبھی اس کا مطلب بھی تو دیکھیں کہ امام کیا تا کہا سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے عشق رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے محبت رسول ہمارے ایمان کی جان ہے مگر سوال یہ ہے کہ محبت کتنی ہونی چاہیے ہمیں اپنے بہن بھائیوں والدین بیوی بچوں سب سے محبت ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوگی کتنی محبت ہونی چاہیے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا مخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ضرور جائے گا ناظرین اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا والسلام